ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیالجی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آج آپ کے لئے لیکچر لے کریں جو میں آیا ہوں وہ ہے فش ایمونالجی کی اوپر فش ایمونالجی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر رہنے والا ہے آج اور میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ایار لون تو آج ہم سٹارٹ کریں گے فش ایمونالجی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا بیسک کے فش ایمونالجی جو ہے ایمونالجی ہوتا کیا ہے بیسک کے اگر ہم بات کریں جو ایمونالجی ہے یہ سٹاڈی آف دی ایمون سسٹم انڈ ایز ای ویری امپورٹنٹ برانچ آف دی میڈیکل انڈ بائیالجیکل سائنس ایمونالجی کیا ہوتا ہے یہ ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے باڈی کا ایمون سیلز جو ہوتے ہیں یہ ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں باڈی کی ایمون سسٹم ایوالور ٹو پروٹیکٹ ملٹی سیللر اورگنزم فرام پیتھو جنس جو کی پیتھو جنس سے ہمیں کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں چاہے ہم ہو چاہے فش ایز ہو جو بھی انیماز ہوتے ہیں جس کے اندر بھی ایمون سسٹم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے اب جو فلی ایمون سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتے ہیں مولیکنز ہوتے ہیں آرگنز ہوتے ہیں پاتھویز ہوتے ہیں تو یہ پورا ملک کیا بناتے ہیں ایک ایمون سسٹم بناتے ہیں جو کہ ڈیفنس سسٹم بھی کہا جاتا ہے okay the immune system protects spices from attack by microbes and worms it uses specialized organs designed to filter out and a response to microbes entering the body tissues and a mobile force of molecules and cell in the bloodstream to respond rapidly to attack okay the system can fail giving rise to amino deficiency you rise to tissue damage اس کو ہم کہتے ہیں amino pathology it has complex and sophisticated mechanism to regulate it okay تو جو ایمون سسٹم ہے اس کو ہم سب سے جو اچھا ہے یہ کیا ہے ڈیفرنس سسٹم کی کام آتا ہے جو ہیمون بارڈی ہو کوئی بارڈی بسکتے ہیں ہم ڈیفرنس سسٹم کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے امینو گلوبلین امینو گلوبلین جو ہیں یہ میڈ اپ آف گلائکو پروٹینز شیپ کی اگر ہم بات کریں وائی شیپڈ اور ان کو انٹی باڈیز بھی کہا جاتا ہے پھر اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں سٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں جی دو لائٹ چین ہوتی ہیں جس میں دو سو بیس امینو ایسٹس اور پچیس جو ہوتے ہیں کلو ڈیلٹا اور دو ہیوی چینز ہوتے ہیں جو چاریس سو چالیس امینو ایسٹس اور پچاس کلو ڈیلٹا اوکی تو آن دا بیسز آف ہیوی چینز جو ہیں انٹی باڈیز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہے آئی جی ایم یہ ہے میو چین پھر ہے ڈیلٹا چینز جس کو ہم کہتے ہیں آئی جی ڈی گاما چینز جو ہے آئی جی جی گاما کی بات جو ایمپارٹنٹ ہے وہ کیا ہے کون سی ہے الفا چین الفا چین ہوتا ہے آئی جی اے اور اپسنام چین ہوتا ہے آئی جی ای تو یہ تھا اس کے بارے میں اب دیکھیں فش ایمونیٹی فش ایمونیٹی کے اگر ہم بات کریں ٹو ایکٹیویٹیز آتی ہیں اس کے اندر ایک آتا ہے ری کوگینیشن اور دوسرا آتا ہے ریسپونس اوکی اور یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے جو ایمونیٹی ہے ڈیفنس سسٹم ہے اس میں ایک ہوتا ہے انیٹ انبران ڈیفنس سسٹم دوسرا ہوتا ہے ایک اوڈ ایڈاپٹیو ڈیفنس سسٹم یہ دو ڈیفنس سسٹم ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں فشری کے اندر فش کی ایمونیٹی کے اندر اوکی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انیٹ جو انبران ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس پہلے ہم اسی کو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے انیٹ ایمونیٹی جوتیا ہے یہ انبران ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے دا ایپی تھیلیل سرفیسز ایٹیز فیزیکل اینڈ کیمیکل بیریر اگینسٹ انویڈنگ مایکرو آرگنیزم دوسرے لیکٹنز جس کا ہم کہتے ہیں نیچرل ایگلوٹینز ان فیشز کین بی ڈیٹیکٹڈ ایز نیچرل پریسپیٹنگ آر ایگلوٹینز اوکی اور ہم بات کریں تیل آس فیشز کے اندر سی کریٹو پروٹین سی آر پی اس ای سیرم کمپوننٹ اور سی آر پی جو ہے ریاکٹ وید پولی سیچرائیڈز سٹرکچر ایٹ تیس سیل سرفیس آف مایکرو آرگنیزمز اوکی یہاں تک کلیر اس کے بعد یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا کہ کس طرح سے جو ایپی تیلی سرفیس ہے پھر لیکٹنز ہے پھر انٹی لاؤسٹ فیشز ہے اس کے اندر سی کریٹو پروٹین کیا رہتا رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لائسوزائم لائسوزائم جو ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلیمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ سسٹم کونسیسٹ آف گروپ آف پروٹینز نان پروٹین کمپلیمنٹس دیٹ آر انوالوڈ ان بوت انیٹ ڈیفنس میکنزم اینڈ سپیسیفک ایڈاپٹیو ایمیونز آپ جو کمپلیمنٹ پروٹینز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ رپچر کرتے ہیں سیل میمبرینز آف میکروبز کو اور کیا کرتے ہیں سیکنڈ کیا ہے سٹیمولیٹ ماسٹ سیلز تو پروڈوس ہیسٹامین ٹھیک ہوگی دوسری چیز تیسرا کیا ہے سٹینگز دہ ایفلمیٹری ری ایکشن اور فورت کیا ہے ایکٹ ایز کیمو کائنز این فائو ہے ایٹریکٹ دی فیگو سائٹس دیکھو یہ جو تھا یہ تھا کمپلیمنٹ سسٹم کے بارے میں کمپلیمنٹ سسٹم کے بارے میں فائیگو سائٹک سیلز اس میں کیا ہوتا ہے جو مایکروفیز ہوتے ہیں نیٹروفیلک گرینولو سائٹس ہوتے ہیں فیشز کے اندر آر دہ پرنسپل فیگو سائٹک سیلز اوکے دیس سیلز ایکو نائز ایو ایوالویشنری کونزرویڈ اپی ٹوپس پریزنٹ آنو مایکرو اگنیزم یوزنگ سو کارل پیٹرن ریکو گریشن ریپورٹرز پی آر آر ایس اوکے اب دیکھتے ہیں نیسٹ ہے نان سپیسیفک سائٹو ٹوکسک سیلز نان سپیسیفک ڈیفنس سیسٹم وہ سیسٹم ہوتا ہے جو جنرلائز کرتا ہے ریسپونس آب باڈی ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں دیسزار تلوستوی اکوالت آر ایسٹر کلر کن دی آر پر ببولی ایوالوڈ این کلنگ پروتوزوز پراسیٹس آر این ویرس آر اینفرکت آر ایسٹر سیلز یوگی ناسپیسیفک سیٹو ٹوکسک سیلز انکی او سیٹو ٹوکسک اس کے بااد آر ایسٹر ایمونیتی آب ایسٹر که آر ایسٹر کمپلیکس نیتورک آر ایسٹر آر ایسٹر ملتا سنساناً ملتا سنسانسا سنسانساً جعلت اویش أجانساً ملتا سنسانساً ملتا ، ای دوس حلوات in ملتا سنسانساً ملتا سنسانساً نزیاد شب دخول امان ، جعلینام اليگرامwithالترنترنترنتار یہ ارکوش ایڈ کٹاری 1991 میں اور ویٹ انگٹن نے 1994 میں اس کے اوپر کام کیا تھا خاص کر فیشنز کے اندر اور ریمبر ٹراؤٹ رسپانڈ تو سب اپٹیمال ڈوزز آف بوت تی لیمفوسائیٹس ان ان انٹیجن ڈیپنڈنٹ ان انڈیپنڈنٹ مینرز آفت ان انشاء ایکسپوزر تو دا سیم انٹیجن ریمبر ٹراؤٹ کو اوپر کام کیا گیا اس کے بعد دیکھا گیا تیردہ بھی خیشن ویڈیاب کیا خیشن پیچے ایسی بیشن آف لیکن نمید ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈنٹ کم اضافت من افتاد کرنیا کیا در اقفیشن پر کوکم اپری اینکر اوپر کانور ایشتار شپ کیا گیا ہوتے ہیں. The sequencing of fish homologues of MIC class first aid CD3 plus T cells suggest that CD8 plus MIC class first presentations is similar to that which occurs in higher vertebrates. In C-boss, Decentracus labric T cells appear early in larva development at least five days after the start of incubation, those centos et al. 2000 mrs nai iske baare me bataya tha. Cytokines involved in adoptive immunity, are you cytokines se hote hai ya describe in adoptive immunity in fishes, a recent discovery of CD4 in telos and it seems likely these cytokines will drive the activation and differentiation of T helper cells subsets to release cytokines. Now let's look at the immune organs and conclusions. The thymus is, the spleen is, the head and kidney is, the gut is, the gut is. The thymus is present in operaculture cavity, the spleen abdominal cavity, the head and kidney is near whatever call, the gut is elementary canal body cavity. Now let's look at the یہاں سے آپ دیکھیں یہ فائرنگس میکوسہ ہے بکل میکوسہ جو ہے زیادہ سے سٹومک ہے یہ سوئم بلیڈر ہے یہ گال بلیڈر ہے اور یہ گٹ ہے تو یہ ہے فش کے کچھ اب ہم پورشن جو ہمارا سیکنڈ پورشن ہوگا یہ ہوگا ایم سی کے اس پر جو بڑے ایم پارٹنٹ ایم سی کوز ہیں تقریبا ہم ون ہنڈرڈ پلس ایم سی کوز ابھی ہم اس کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں جو پہلا قویشن ہے وہا ہے میکوس سیکریٹنگ سیلز آر کارل اب جو میکوس سیکریٹنگ سیلز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے گوبلیڈ سیلز میکوس سیکریٹنگ سیلز کو کہا جاتا ہے گوبلیڈ سیلز اس کے بعد نیسٹ کیا ہے نیسٹ ہے سیلز انوالویڈ ان واؤنڈ ہیلنگ سیلز انوالویڈ ان واؤنڈ ہیلنگ میکروفیس ملفیجین سیلز اور اسنو فیلز آلاف دیبو تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا مالفیجین سیلز مالفیجین سیلز جو ہیں یہ سیل انوالو ہوتے ہیں واؤنڈ ہیلنگ میں نیکسٹ کیا ہے انڈیکیٹر آف میکروفیج ایکٹیویشن اب میکروفیج میکروفیج ایکٹیویشن کے لیے انڈیکیٹر کون سا ہوتے ہیں تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا فیگو سائٹوسز فیگو سائٹوسز جو ہے اس کا انسر آئے گا نیکسٹ ہے موسٹ کامن ایفیکٹ آن گلز موسٹ کامن ایفیکٹ آن گلز کیا آئے گا گل ہائپر پلیسیا گل ہائپر پلیسیا جو ہے موسٹ کامن ایفیکٹ ہے گلز کے اوپر لاز آف بلڈ سپلائی ان این ایریا اس کال دیکھیں گے لاز آف بلڈ سپلائی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹیمیا اسٹیمیا جو ہے کہا جاتا ہے لاز آف بلڈ سپلائی ایریا جس ایریا میں بھی بلڈ سپلائی جو ہے وہ لازو اس کو ہم اسٹیمیا کہتے ہیں ہٹیروفیل آر ٹائپ ون لیکو سائٹس آر اب جو ہٹیروفیلز ہیں جن کو ہم ٹائپ ون لیکو سائٹس بھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیٹروفیلز کیا ہوتے ہیں نیٹروفیلز کی بہت پریمری اور سیکنری لیمپوائیڈ آرگن اوکی وچ ٹائپ آف نیکروسز اس انکامن ان فش اب جو وچ ٹائپ آف نیکروسز انکامن ان فش اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا کیشیز نیکروسز کیا آئے گا کیشیز نیکروسز اس کا صحیح انصر آئے گا میلو پیروگزیز پریزنٹ ان ڈیش ڈیش پلٹ سیلز آف فش تو اس کا انصر آئے گا نیٹروفیلز میلو پیروگزیز پریزنٹ ان نیٹروفیلز پلٹ سیلز آف فش میموری سیل اس ڈریوڈ فرام اب جو میموری سیل ہے وہ کہاں سے ڈریوڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بی سیل سے کہاں سے بی سیل سے پھر جی تی ہیلپر سیلز ریکنگایز دا میکروبیل انتیجن ان اسوسییشن اسوسییشن وید کلاس سیکنڈ ایم ایچ سی ویچ آف تی فالوینگ از سیکنڈری لیمفوید آرگن اب سیکنڈری لیمفوید آرگن سکونسے کیڈنی سپلین ملت آل تو آل اس کا آئے گا انسر سمال مالیکیوز انکیپیبل آف انڈیوسنگ انٹی باڈی ریسپونس اس کا ہم کیا کہتے ہیں ہیپٹنز ہیپٹنز کیا ہوتے ہیں سمال مالیکیوز انکیپیبل آف انڈیوسنگ انٹی باڈی ریسپونس پرو فینول آکسیڈیس سسٹم اس انڈیوسڈ بائی اس کا ایل پی ایس پیپٹیڈو گلائکن بیٹا وان ثری گلوکان تو اس کا آپشن آئے گا آل which cell is mainly involved in phagocytic activity in crustaceans تو اس کا جو انسر آئے گا آئے گا ہائلین anamnestic response is due to presence of anamnestic response is due to presence of memory cells cd8 plus cell is who ہے tc next question کیا ہے natural cytotoxic cell in fish is similar to dash dash cells of mammals تو اس کا انسر آئے گا ان کے cells immunology derives from word immunis which is a dash dash word which is a latin word fill in the blanks the name b cells derives from ڈلیو ہوتا ہے b cells option یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو اس کا انسر آئے گا برسہ آف فیبریس شیز ٹھیک ہے نا برسہ آف فیبریس شیز جو ہے اس کا انسر ہے fish igm is اب جو fish igm ہے وہ کیا ہے وہ tetramir ہے what is next video which of the following aminoglobulin is a orygonic antibody here i got ڈی amino globulin are reported from a telos ڈی 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 to all of the ebo امینو گلوبلین کین کرس تا پلیسنٹا اب اپشن یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے کونسا امینو گلوبلین ہے جو کرس کرتا ہے پلیسنٹا کو تو اپشن کیا آئے گا آئی جی جی جو ہے یہ امینو گلوبلین جو ہے پلیسنٹا کو کرس کرتا ہے ہنج ریجن آف انٹی باڈی is rich in ڈیش ڈیش آمائنو ایسیڈ اس کے در کون سا ہوتا ہے آمائنو ایسیڈ پرولین کون سا پرولین ہوتا ہے ہنج ریجن آف انٹی باڈی کمپلیمنٹ سسٹم فرسٹ ڈیمنسٹریٹڈ بھائی اب جو کمپلیمنٹ سسٹم ہے یہ کس نے فرسٹ ٹائم ڈیمنسٹریٹ کیا تھا اس کا نام تھا جولز بوڈل کیا تھا جولز بوڈل نے کیا تھا ریٹ آف انٹر فیران پروڈکشن is ڈیپینڈڈ ٹو کس کیا ہوتی ہے ٹمپریچر کلاسیکل کمپلیمنٹ پاتھوے is ڈیش ڈیپینڈنٹ اب جو کلاسیکل کمپلیمنٹ پاتھوے ہے وہ کیا ہے کیلشیم آیانس جس کے اندر ہوتے ہیں فیش لائسوزائم is فاؤنڈ اب جو فیش کا لائسوزائم ہے وہ کان فاؤنڈ ہوتا ہے آپشیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں دیکھو فیگوسائٹک سیلز کے اندر ہوتا ہے سیرم میکوس تو آل آف دی ایبو جو ہے اس کا انصر آئے گا پلازمہ سیلز جو ہے ڈائی ویدن ڈیش 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 اب جو پلازمہ سیلز جو ہے تین سے چھے ڈیش کے اندر اندر یہ مر جاتا ہے ٹی ہیلپر سیلز آرکوگنائز میکروبیل انٹیجن اس کا انصر آئے گا کلاس فرسٹ ٹی سیٹو ٹوکسک سیلز آرکوگنائز میکروبیل انٹیجن اس اس کا بھی آئے گا آرکوگنائز میکروبیل انٹیجن اس کا انصر آئے گا کلاس فرسٹ فرسٹ ایڈنٹیفائیڈ انٹی میکروبیل پیپٹائیڈ پینیڈ شرمپ تو اس کا انصر کیا آئے گا پینیڈیم ویچ سائٹو کائنز ایز دا میمبر آف بیٹا جیلی اور آل فیملی آف بیٹا جیل بیٹا جیلی اور آل فیملی آف سائٹو کائنز ویچ سائٹو کائنز دوستہ اس کا جو انصر آئے گا ٹی این ایف آل فا ٹی این ایف آل فا جو ہے اس کا انصر آئے گا لیمپ نوڈ لائک آرگن پریزنٹ انٹلوست فیشز اب جو لیمپ نوڈ لائک آرگن ہے پریزنٹ ہوتا ہے انٹلوست کے اندر فیشز کون سا ہوتا ہے اس کا انسر آئے گا سپلین کیا آئے گا سپلین جو ہے اس کا انسر آئے گا انٹیجن پریزنٹ پریزنٹڈ سیلز اب جو انٹیجن پریزنٹڈ سیلز ہیں میکروفیج بھی ہیں ایڈینٹریکٹک سیلز بھی ہیں اور بیٹا سیلز بھی ہیں تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا آل آف دی ایوو ہی سی پیزار دین اب جو پلای سیکنی ایما سی ہی کہا پیزار دوچہ ہوتے ہیں یہ پیزار ہوتے ہیں انٹی جن پریزیم پیزیم 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 سنز کنید، پیزیم 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 سنز ری ایس آر ایس یو دی سستن آف سنز جو تھے خیلی سیٹک سیز کنید، خیلی سیٹک سیز دنسلان ریسار پیارک جو د منزل ری semaine سےین takبار جو چند محرم پاک پیار ریسار وحد طبح جو سکار scripture ل Pressure سیپٹر ڈیٹیکٹ وائرل آر این اے تو یہ آئے گا آر این اوڈ کیا آئے گا آر این اوڈ which of the following is most universal adapter molecules which of the following is most universal adapter molecules option یہاں پہ ہیں تو ڈیٹ ایٹ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے dependent phagocytosis consist of oxygen free particles nitrogen free particles reasons yeah both a and b and then to discussittäin bootha a and b ٹھیک ہے یہ oxygen free particles both a and b which of the following is B cell mitogenes تو یہاں پہ کون سا ہے B cell mitogenes تو جو اس کا حضر آئے گا آئے گا lps ٹھیک ہے lps کیا ہے بیسل میٹو جن سی امائی is a response of dash dash response of T cell vaccination vaccination and use dash dash amine amino a response to zhi aega naturally acquired active naturally acquired active joe is answer dash dash amineo globulin in humans can cross the placenta aega IgG TNF alpha secreted by aega macrophage opsonine helopsin opsonine helopsin phagocytosis 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 melanin melanin epigonal organs and ladins organs are specialized organs that are unique to cartilaginous fishes , this is very important , which are leading organs , which are specialised organs , which are the cells , which are macrophages , which are , پہ ہوتے ہیں اب کفر سلز ہوتے ہیں یہ مایکرو فیس ہوتے ہیں لیکن یہ پریزنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا لیور کے آئے گا لیور کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں پھرانجی فش آئی جی ایم فش جو آئی جی ایم ہے وہ کیا ہے ٹیٹر امریک ہے کیا ہے وہ ٹیٹر امریک سی ایم آئی سیل میڈی ایٹڈ ایمیون ریسپانس is function of اب جو سی ایم آئی ہے جو سیل میڈی ایمیون ہے ریسپانس is function of T cells کیا آئے گا T cell اپی ٹوپ جو ہے is present on اب جو اپی ٹوپ ہے وہ پریزنٹ کہاں پہ ہے وہ پریزنٹ ہے انٹیجن کہاں پہ ہے وہ انٹیجن پیرا ٹوپ جو ہے is present on اب جو پیرا ٹوپ ہے وہ پیزنٹ کہاں پہ ہوتا ہے انٹی باڈی کیا ایمیگریشن of phagocytes from capillary endothelial cells into the tissue during the inflammation is called اس قوم کیا کہتے ہیں اس قوم کہتے ہیں ڈیا پیڈیسز جو ہے اس قوم کہتے ہیں one acute phage protein is one acute phage protein is two uki aiga crp serum antibody levels in fish peaks at 10 to 15 days which of the following is a cell culture medium which of the following is a cell culture medium یہ آئے گا rpm1 the bacteria are responsible for facial contamination of fresh water is کون سے bacteria responsible ہوتا ہے اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا ایکولی کیا آئے گا ایکولی جو ہے اس کا انصر آئے گا the following is a acid fast bacteria اس کا انصر آئے گا myobacteria myobacterium دیکھو immune system کے اندر اب آپ جانتے ہیں immune system defense system ہے اور یہ defense کس کو کرتا ہے پیتیجنس کو کرتا ہے تو اسی لئے ہمیں تھا بہت یہ bacteria کے بارے میں بھی کچھ pathogens ہیں جو زیادہ react کرتے ہیں اس لئے ان کا بھی ذکر کرنا اس chapter میں مسئل سری ہے ٹھیک ہے نا one detoxifying enzyme one detoxifying enzyme for reactive oxygen intermediate is تو یہ آئے گا super oxide dismutase پھر نائٹرو سومناس is a نائٹرو سومناس کیا ہوتا ہے نائٹرو سومناس جو ہوتا ہے اس ٹکٹ ایرو بھوتا ہے ٹھیک ہے نا nitrogen fixing bacteria are also called اس کو کہتے ہیں ڈائزو ٹوپس کیا بہتا ہے ڈائزو ٹوپس the enzyme involved in nitrogen fixation is یہ ہوتا ہے نائٹرو جیلیز کیا ہوتا ہے نائٹرو جیلیز anamox process is related to اب جو anamox process are related to nitrogen cycle formation of nitrate from ammonia in the nitrogen cycle is called اس کو ہم کہتے ہیں nitrification کیا بولتے ہیں nitrification addition of micro-organisms into the environment is called is called bioigmentation کیا بلتے ہیں اس کو bioigmentation کہتے ہیں two most important nutrients used in bio-remediation process are اس میں ہوتا ہے NNP nitrogen and phosphate phosphorus naked DNA is taken up by microbes by the process is called اس پر اس کو ہم کہتے ہیں transformation کیا بولتے ہیں transformation تھے جی bacterial endo toxin is nothing but ڈیش ڈیش but LPS on the cell surface B cell express aminoglobin following substance is used to quantitatively measure stress ڈیش in fish ڈیگا glucose کیا ڈیگا glucose macrophage kill bacteria by producing macrophage kill bacteria by producing reactive oxygen species reactive oxygen species farming molecules act as innate immune component yeah transfer care transfer on the cell surface T cell express in hc viral replication takes place abu viral replication htia inside a cell htia outside a cell n htia glycoproton kira barcara produced during viral infection and inhibit viral replication is to hi interferon kya interferon iron by molecules produced by microorganism is iron by molecules produced by microorganism is sedular force cedular force antibodies are produced by antibodies are produced thrombocytes whom produce thrombocytes hematocytes is the ratio of hematocytes 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 similar fraction to the total blood volume hematocytes has the ratio of dash to the total blood volume similar fraction when the area of hemorrhage is less than 1 to 2 m that it is called which is what is which is called patichia 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 is called ms triple two is an ms triple two kya he anesthetic kya he he anesthetic types of complement system found in fish types of complement systems found in fish kithari day he t he is kibar head this solution after nicholas is known as other solution has us come cat es Lucas carol 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 ese carol 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 and جنوب سناؤنڈ بائی پورٹین اس کوٹ اس سین ان تو اس کا انسر کیا آئے گا وائرس ڈکریز انڈا پروڈکشن آف ہیموگلومن کینگ سیلس کاز یہ کاز کرتا ہے ہائیپو پلاسٹک انیمیر پریمری لیمفائیڈ آرگن ان فیش پریمری لیمفائیڈ آرگن فیش کنگو کیا آئے گا تھائموس سیلس سیلسپانسی بیل فار ایمین رسپانس ان فیش کیا ہے کوئی سیلس رسپانس بار کرتے ہیں لیمپو سائلس جو سیلس ہیں یہ ایمین سسٹرم کے اندر رسپانس بار ہوتے ہیں رسپانس کتے ہیں سیلس رسپانس بار فار انٹی بارڈو فائر مائشن فش اگر کن سے جس سیلس ہیں وہ انٹی بارڈو فارمیشن کے لیے کیا کرتے ہیں رسپانس بار ہوتے ہیں تو ہواEST کا آپشن آئے گا جو کیا آئے گا اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا کون سے جو سیلز ہیں رسپانسی بل فار انٹی باڈی انٹی باڈی فارمیشن بیٹا سیلز ٹھیک ہے نا کون سے سیلز رسپانسی بل فار انٹی باڈی فارمیشن ان فش کیا آگیا بیٹا سیلز تھائمس مینلی پروڈوسز تھائمس مینلی پروڈوسز ٹی سیلز کیا کرتے ہیں وہ ٹی سیلز کو پروڈوس کرتے ہیں تھائمس ہے یہ مینلی ٹی سیلز کو پروڈوس کرتے ہیں مین اینویلوپ پروٹین رسپانسی بل فار انفیکشن ان ڈیو ایس ایس وی تو اس کا انصر آئے گا وی پی ٹونٹی ایٹ کیا آئے گا وی پی ٹونٹی ایٹ سٹیننگ میتھڈ یوز فار بیکٹیریل ڈیفرنسیشن تو یہ آئے گا گرام سٹین کیا آئے گا گرام سٹین جو ہے یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے بیکٹیریل ڈیفرنسیشن کے لئے کلچرل میڈیوم کاملی یوز فار وی بیریو کلچرل میڈیوم ہے یوز فار وی بیریو کونسا ہے کلچرل میڈیوم ٹی سی بی ایس کون سے ہے ٹی سی بی ایس جو ہے یہ ہے Diseases that result from the entrance of a toxin into the host body is called اس کو ہم کیا کہتے ہیں Diseases that result from the entrance of a toxin into the host body is called intoxication کیا بولتے ہم intoxication which of the following does not occurs as a defense reaction to a tissue injury to this concern migration of normal microbiota which of the following is a surface barrier which of the following is a surface barrier in fish to this answer کیا آئے گا اس option یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا میکس بھی ہوتا ہے سکن بھی ہوتا ہے گل بھی ہوتا ہے تو آئے گا 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 which of the following is universal anti-microbial peptides found in fish یہ ہے لیپ تو یہ 100 question تھے ساتھ میں فش عمدال جی امید کرتے ہیں آپ کو یہ لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا اور اس لیکچر میں جو question انسی کے لے کے آئے ہوں وہ question انشاءاللہ exam میں آئیں گے جو ہم نے ڈسکس کی تو کوشش ہی کی ہے کہ وہی question میں ایم سی کیوز لے کے آئے جو آپ کو exam میں آئے تو آپ دہتے رہے ہیں teaching بھی آئے تب تک یہ لیے خدا حافظ